سیریا سیما کے پاس جارڈن میں ایک ڈرون حملے میں تین امریکی سینک مارے گئے ہیں جبکہ دو خائل ہو گئے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے امریکی سینہ پر حملے میں ہوئی موتوں کے لیے ایران سمرتت ملیشیا کو ذمہ دار بتایا ہے اور بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اس کے لیے ذمہ دار لوگوں کو نشت سمیہ پر اپنے چنے ہوئے طریقے سے جواب دے گا پہلے معاملہ سمجھ لیجئے پھر وہاں کے جو حالات ہیں ان کے جو انپاکٹس ہو رہے ہیں الگ الگ جگہ اوپر اس کا کریں گے انالیسس خاری دیشوں میں تناؤں بڑھتا ہی جا رہا ہے امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے رویوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ جارڈن میں ایک ڈرون حملے میں امریکی سروس کے تین سینکوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی زخمی بتایا جا رہے ہیں بائیڈن نے اس حملے کے لیے ایران سمرتت ودروہی گھٹو کو ذمہ دار ٹھرائیا ہے گازہ میں اسرائیل ہماس ید کے بیچ ایران سمرتت ملیشیا کی طرف سے پشم ایشیا میں امریکی بلوں کے خلاف مہینوں سے جاری حملوں میں پہلی بار امریکی ناغرے خطاہت ہوئے ہیں اس اکشتر میں اس تناؤں کے گہرانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے امریکی راشوپتی بائیڈن نے چیتاونی بھرے انداز میں کہا ہے کہ سبھی ذمہ دار لوگوں کو ایک سوے پر اور چنے گئے طریقے سے جواب دے ٹھہرایا جائے گا ہماس کے خلاف اسرائیل سے ید شروع ہونے کے بعد سے اراف اور سیریا میں امریکی سینکوں پر حملے بڑھ گئے ہیں بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدیپور میں ان کے لیے ایک کٹھن دن تھا بائیڈن نے کہا کہ اس حملے میں تین بہادر لوگوں کو کھو دیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تینوں شہی سینکوں کا بدلہ لے کر رہیں گے حملہ واروں کو جلد ہی جواب ملے گا پینٹانگن کے مطابق اکٹوبر کے بعد سے اراف اور سیریا میں امریکہ اور سہیوگی سیناؤں کو ایک سو پچاس سے ادھک حملوں میں نشانہ بنایا گیا ہے اور واشنگٹن نے دو دیشوں میں جوابی حملے کیے ہیں ویورو رپورٹ زی میڈیا بہت ہی خاص بیمان روبندر سزدیو سر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ویدیش معاملوں کے جانے مانے جانکار ہیں آپ بہت بہت سفاغت ہے آپ کا روبندر سر سر کون اکسار ہے امریکہ کو اور کیوں کون اکسار ہے امریکہ کو اور کیوں حالات اکسار ہیں امریکہ کو اور کیوں کا بھی وہی آنسر ہے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں کوئی ایک اکیلا ایکٹر نہیں ہے جو یہ ان حالاتوں کے لئے رسپونسیبل ہے سب مکسچر ہے ان سب الگ الگ ویکٹرز کا الگ الگ ڈیولپمنٹس کا بٹ اوپیسلی ایک بیسک حالات جو اس سب کو انسیگیٹ کیے ہیں وہ ہے حمس کا ازرائیل پہ اٹیک آکٹوبر سیونتھ کو اور اس کا جواب جو ازرائیل نے دیا ہے حمس کو اور حمس کے اوپر اور گازہ اور ویسٹ ویک میں جو ازرائیل کے اٹیکس چل رہے ہیں تو یہ تو آپ مان لیجے ٹرگرز ہیں اگر کوئی ٹرگر کہا جائے تو یہ ٹرگر ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس ریجن میں دیکھیں کچھ سرکاریں تو ہیں جو کی سرکار ہے کنٹرول میں چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو یا مونارکی ہو ساؤڈی عرب ہو گیا ایجپٹ ہو گیا یو اے ای ہو گیا کتر ہو گیا یہ مونارکی یا ڈکٹیٹرشپز ہیں ان کے علاوہ کچھ دیش ایسے ہیں جہاں پر سرکاروں کو کچھ ہو گیا سیریا ہو گیا اور یمن ہو گیا یمن تو ایک الگ کٹیگری ہے تو یہ جو دیش ہیں لیبنان سیریا اور اراک یہاں پر جو ان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ انیفیکٹیو ہے اور وہاں پر بڑے سارے گروپس ہیں جو کی انٹی ازرائیل ہیں انٹی امریکہ ہیں اور پرو ایران ہیں اور ان گروپس کو جس میں ہزباللہ ہو گئے آپ کے ایران نے مدد کری ہے پیسے سے بھی کچھ ٹیکنالوجی سے بھی کچھ اور کرتا آیا ہے ٹریننگ سے بھی کچھ اور ہوتیز کو بھی تو اب یہ جو گروپس ہیں ہمس اسرائیل کے اس کانفلکٹ میں یہ سارے گروپ جیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں پیلسٹائن کے سپورٹ میں کہیے یا انٹی امریکہ میں کہیے جیسے ابھی آپ کی ریپورٹ بتا رہی تھی کہ قریب ڈیٹھ سو حملے ہوئے امریکن بیسز پر امریکہ کے میڈل ایس اور گرف میں بائی دو وے قریب ستائیس بیسز ہیں پچیس یا ستائیس بیسز ہیں کہیں پر ہجار کہیں پر دس ہجار قطر میں تو قریب دس ہجار ہیں بارین میں نو ہجار امریکن سولڈرز ہیں امریکن نیوی کا سکسٹ فلیٹ کا بیس ہے بارین میں قطر میں امریکن ائر فورس کا بیس ہے تو کہیں پر جیادہ دس ایک ہجار کہیں پر جارڈن میں تین ہجار امریکن سینک تو اس طرح سے امریکی سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی ایک سینک کو بھی ٹارگٹ بنانے کا حشر کیا ہو سکتا ہے اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے اور امریکہ ہم جانتے ہیں کہ چناوی سال بھی ہے وہاں پر پیچھے نہیں رہے گا امریکہ تو کتنا یہ کس انٹینسٹی کا امریکہ کا ریاکشن ہوگا نمبر ون اور یہ اس کی پرندی کیا ہوگی کہاں تک جائے گا گریٹ کوششن جائے گا کانتر کہنی نہیں سکتے بڑا شاید ایک انڈ اس کا ایک بڑا مائل سٹون وہ ہوگا کہ اسرائیل ایران پر اٹیک کرے گا یا امریکہ کرے گا ایران مجھے لگتا ہے سر سے ہمارا سمپر کٹ گیا ہے بہت امپورٹنٹ موڈ پر یہ پورا ڈسکشن پہنچ چکا تھا پلیس کانٹینیو سر دوسرا پوائنٹ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ملیشیاز ہیں جانتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور سر آپ کا سمپر کٹ گیا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ کیا اسرائیل ایران پر اٹیک کرنے والے ابھی نہیں تو یہ کبھی نہ کبھی جا کر یہ پوزیشن پہنچے گی دیکھیں اسرائیل کو خطرہ ایران سے لانگ ٹرم میں ایران کے نیوکلئر پروگرام کا جس کو اسرائیل بار بار کہتا ہے ہم اسے نیوکلئر نہیں بننے دیں گے اسی کے چلتے اسرائیل امریکہ کو بھی پریشرائز کرتا ہے کہ آپ ایران کا یہ پروگرام یا اسے روکو ایران اپنے پروگرام سے پیچھے ہٹنی رہا ہے اور ماتر تین مہینے یا چھ مہینے میں آلریڈی اس کے پاس شہد اتنا یورینیم امرش ہو جائے گا کہ کچھ اٹومک بومز کے لائک بٹ اس کے میزائل اسرائیل تک آ پائیں گے ڈیلیور کر پائیں گے وہ بہت بڑا کوئیشن ہے بٹ اسرائیل چاہے گا چاہتا یہ ہے لوجیکلی کہ ایران کو انکش لگائے جائے جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جیسے بھی ہیں انہیں پتا ہے امریکہ سپر پاور ہے ہاں یس بڑا آپ دیکھیں نا اراک میں تو امریکہ کتنے سال رہ کر کے واپس چلا گیا نا امریکہ وہاں کنٹرول نہیں کر پایا امریکہ ابھی بھی اراک میں جو سرکار ہے چاہے وہ امریکہ نے بٹھائی ہے پر وہ اس سرکار کی جیسے بات کرنے تھے نا کوئی افیکٹیو کنٹرول ہے اپنے دیش کے اندر تو ان جہادیوں کو تو یہ افغانستان کا ایگزامپل آپ دیکھئے تو یہ جو جہادی ایلیمنٹس ہیں تو ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی سپر پاور ہو اس کو بھی کھدیڑا جا سکتا ہے ان کے لئے اچھا ہے اگر ان پہ امریکہ اٹیک کرے ایگزامپل ہوتی یمن کے جو ہوتی ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پر اٹیک کرو جتنا ہم پر اٹیک کرو گے اتنا یمن کے اندر ہوتیز کا سپورٹ بن رہا ہے اتنا زیادہ ہوتیز کا ایک طرح سے کہ یہ ریپوٹیشن بڑھ رہا ہے in the arab world کہ یہ بھی دیکھیں ارب کاؤز کے لیے ہے پیلسٹین کے کاؤز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو miscellaneous factors ہیں جس کے چلتے ہیں یہ جو گروپ سے یہ لوگ ڈر نہیں رہے ایک طرح سے امریکہ کو نوک جھوک کرنے کو اب بات رہی جہاں تک امریکہ کا response آپ نے absolutely right یہ امریکہ کا election year ہے کسی بھی سمیں اگر آپ امریکہ کو provoke کریں تو امریکہ کچھ نہ کچھ retaliate کرتا ہے کرے گا پر اس بار کیونکہ election year ہے بائیڈن بہت under pressure ہے امریکہ زیادہ بڑا attack نہیں کرنا چاہتا کیونکہ امریکہ کو یہ میں نے زیادہ بڑا counter کیا گھوتیز کو بھی لے کر کے مان لیجئے یا ایران کو لے کر کے تو یہ معاملہ بہت بگڑ جائے گا پرنتو تو امریکہ اپنے کو یہاں پر زیادہ involvement سے بچنا بھی چاہتا ہے کی ایسا نہ ہو کی ایک بہت بڑا سا ایک اور ید چاروں طرف فیل فیلا والا ہو جائے اس کے چلتے امریکہ اپنے حساب سے calibrated surgical کا یہ strikes وغیرہ کرتا ہے پرنتو اب جو یہ تین soldiers مارے گئے ہیں تین یہ جو یہ servicemen یہ پہلی بار ہوا ہے اس October 7 کے بعد کی تین امریکنز کی death ہوئی ہے in a drone attack تو اب بائیڈن کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا امریکہ کے اندر calls یہ آ رہی ہیں یا تو سیدھے ایران پر کسی اس کے asset جیسے ایران کی ایک ship آپ نے سنا ہوگا ابھی تھی ادھر یمن کی طرف تھی جو radar وغیرہ communication ship ہے وہ تو کچھ senator سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی اس ship کو اڑا دو کچھ ایسا بڑا کرو تاکہ ایران کو signal جائے کی ان groups کو help نہ کرے last point میں یہ کہوں گا یہ ایران help کر رہا ہے پر یہ بھی نہیں کہ یہ سارے کے سارے total پیادے ہیں ایران کے ہر group اپنے حساب سے بھی decisions لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے حساب سے لیتا ہے اور ایران کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے دور رو تمہیں جو کرنا کرو اچھی بات ہے جتنا تم امریکہ کو you know degrade کرو اتنا اچھا ہے بٹ جروری نہیں ہے کہ ایران coordinate کر کے ان کو order کرتا ہے کہ آپ جا کے آج دھر مارو آج دھر مارو absolutely یہ آپ نے بہت important بولا تو کل ملا کے ابھی جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ election air ہے تو بائیڈن بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ بالکل reaction less یہ پورا معاملہ رہے تو جو آپ suggest کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایک geographically controlled ایک strike ہو سکتی ہے ایک attack ہو سکتا ہے جس سے ایسا لگے کہ ہم نے بدلہ بھی لیا ہے لیکن آپ نے جب بہت important بات بولی کہ حوڈی تو چاہتے ہیں کہ بھئیا آؤ ہمارے اوپر آؤ اور حوڈیز نے جو ابھی اسرائیل کا ship ایک اگوا کیا تھا اس کو باقاعدہ picnic spot بنا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں selfies لیوا رہے ہیں لوگوں سے کہ دیکھو تو glamorize کر رہے ہیں وہ اس چیز کو تو اس سے آپ نے جو پورا breakdown کیا تھوڑا سمجھ میں آ گیا کہ exactly وہاں پر چل کیا